لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا مَرَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں اسلام میں خوب سمجھ لو جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے خوب سمجھ لیں یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیں زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز قضا نہیں ہونی جنگ کی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دیئے نماز قضا کرنے کی میدان جنگ میں تو پھر کہاں اجازت ہوگی تو نماز قضا کرنا سود کھانا اور زنا کرنا شراب پینا لڑکوں سے بدفعلی کرنا ماباپ کو ستاتے رہنا کبھی کبار اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے گھر میں ہوتا ہے اس کا تو قرآن نے بھی کہا ان تکونو صالحین فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِنَ غَفُورًا کبھی ماباپ سے اونچ نیچ ہو جائے توبہ استغفار کرو اللہ ماف کر دے گا تو وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے لیکن ان کو مستقل ٹورچر کرتے رہنا یہ بھی کس میں داخل ہے کبیرہ گناہ میں رشتہ داری توڑنا خونی رشتوں کو چچا مامو خالہ پھپی بہن بھائی یہ بہت قریبی رشتیں ہیں ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے اگر آپ کی ایک ایک سال بھائی سے بات چیتی نہیں ہوتی بہن سے بات چیتی نہیں ہوتی قطع تعلق کیا ہوئے تو حدیث میں تو آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ بہت خطرناک ہے اس کو کسی طرح سے جوڑ کی کوشش میں لگ جائے کرو اور بدنظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ گناہیں بار 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 کرتے رہو گے تو وہ بھی کبھیرہ میں داخل ہے آج کل ایک حیاء کے خلاف مسئلہ ہینڈ پریکٹس کی عادت لڑکوں کو پڑھ گئی ہے کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ میں داخل ہے لیکن یہ کام کبھی کبھار نہیں ہوتا جو کرتا ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو وہ بھی پھر کبھیرہ میں داخل ہو جائے گا تو اس طرح کے ہے جھوٹ بولنا چھوٹے موٹے جھوٹ ادھر کی ادھر چھوٹی موٹی ٹوپیاں لوگ کرا دیتے ہیں کبھی کبھار ہلکا پھلکا جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا کسی کو بڑھا تو یہ صغیرہ میں داخل ہے اور پوری پوری آپ نے پگڑیاں لا کے پہنانا شروع کر دی ٹھیک ہے نا اس جھوٹ کی بیز پر لوگوں کی عزتیں اچھل رہی ہیں اور حق اور باطل میں خلط ملت ہو رہا ہے تو یہ کس میں داخل ہوگا کبھیرہ گناہ میں تو قرآن کہتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ہم چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے تو یہ سب کبھائی سے داڑی کٹنا بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بھی ایک دفعہ نہیں ہوتا کنٹینیو لگا رہتا ہے جسم کے ساتھ عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے پردہ کبھی کبھار بے پردگی ہو جاتی ہے صغیرہ میں داخل ہے مستقل عادت ہے کبھی پردہ ہی نہیں کرتی جیسے عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں تو کبھی بھی نہیں کرتی ہی پھر وہ تو وہ پھر کبیرہ میں داخل ہے